دوستو سبسکرائب کیجئے مسٹر ہیلتھ بینیفٹ کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو میرٹو چینل دوستو آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا نسکہ لے گا ہے شاید ہی آپ کو پہلے اس کے بارے میں معلوم ہوں دوستو ایک ایسا نسکہ ہے جو دس دن کے اندر ہی آپ کے بال بہت لمبے کر سکتا ہے آپ اس کو لگانے سے پہلے اپنے بالوں کو نہ پیئے اور پھر اس کو دس دن تک اپنے بالوں میں لگائیے اور پھر آپ اپنے بالوں کو نہ پیئے آپ کو بہت ہی فرق دیکھے گا اپنے بالوں کے اندر آج کی آدھونک شیلی میں آدھونک پروڈک نے ہمارے شریر کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان ہی پہنچایا ہے تو دوستو ان اس کا تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے دو چیز کی ضد پڑے گی دوستو کلونجی ایک ایسی چیز ہے جس سے موت کے سیوا ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے اس کو مگر صحیح طریقے سے آپ استعمال کریں گے تو آپ کو ہر طریقے سے اس سے فائدہ ہی پہنچتا ہے اگر آپ کے بال ٹوٹتے ہیں آپ کے سر میں خوشکی ہے آپ کے بال لمبے نہیں ہوتے آپ اپنے بالوں کو دوبارہ ہوانا چاہتے ہیں مطلب یہ کہ ہمارے بالوں کی سائز سماسیوں کی رامبار ایک ہی دوائے وہ ہے کلونجی اور اس کو صرف آپ دس دل لگا کے دیکھئے اور اپنے بالوں کو لمبا اور گھنہ اور موٹا پائیے دوستو دوسری چیز ہم اس کے اندر ملیں گے میتھی دوستو میتھی میں پائے جانے والے ویٹامین سی پوٹیشن جو بالوں کی ساری سماسیوں کو دور کرتا ہے نکوتینی ایسیڈ بال بڑھانے میں بہت زیادہ سائزہ گیا لیسیٹین بالوں کے روم کو مجبوطی اور کوشر پردان کرتا ہے پروٹین بال ٹوٹنے جیسے ساری سماسیوں کو دور کرتا ہے جو ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں تو دوستو اب ہم ان دونوں چیزوں کا استعمال کر کے ایک احسن اس کا بنائیں گے جس سے آپ کے بال بہت زیادہ بڑھیں گے دوستو دوسکو تیار کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک چمچ کلونجی لینی ہے اور ایک چمچ ہمیں میتھی دانہ لینے دونوں کو برابہ ماترہ میں آپ کو اس کو لینے آپ اس کو گرنڈر میں بلکل باریک کر کے پیسیے یہ دیکھے دوستو یہ بلکل باریک کر کے ہم نے گرنڈر میں پیس لیا ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں اس کے اندر پانی ملانا ہے اس میں اتنا پانی ملائیے یہ گھڑا پیسٹ بن جا ہے دوستو اس کو اچھی طریقے سے ملانا ہے اور آپ کو اس کو دس منٹ کے لئے ایسی رکھ دینا ہے دوستو اس کو لگانے کس طریقے سے ہے سب سے پہلے آپ اپنے بالوں کو اچھی طریقے سے دھولیجئے اس کے بعد آپ اپنے بالوں میں اچھی طریقے سے اس کو لگائیے آپ بروش کی ساہت سے لگا سکتے ہیں یا پھر اپنے ہاتھوں سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنے بالوں کو بیس منٹ کے لئے ایسی رہنے دینا ہے بیس منٹ کے بعد آپ اپنے بالوں کو تازے پانی سے دھولیجئے دوستو یہ اپائے آپ کو دیلی کرنا ہے اور صرف دس دن کر کے دیکھنا ہے اور دس دن کے اندر آپ کے بال بہت ہی لمبے ہو جائیں گے اور آپ کے بالوں میں الگ ہی شائننگ آنے لگے گے دوستو یہ تھا یہ ایک ایسا نسکہ جس نے بھی اس نسکے کو استعمال کیا ہے اس کے بال ہنڈر پرسینٹ لمبے ہوئے ہیں اور اس کے بالوں کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں دوستو آپ بھی اس نسکے کو استعمال کیجئے اور اپنے بالوں کی سارے پریشانیاں کو دور کرئے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسائب کرنا نہ بھولیں